آج آگا کان اسپطال کے شعبہ انفیکشن ڈیزیز کے سربراہ ڈاکٹر فیصل محمود نے کرونا وائرس کے حوالے سے اہم معلومات پر آمد اس میں اسی فیصد زیادہ لوگوں کو بہت ہی ہلکی پھلکی بخار خانسی اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور امواز جو ہوتی ہیں وہ بھی صرف دو فیصد لوگوں کے اندر اور وہ بھی ان لوگوں میں جو اوریڈی جن کے کوت مدافعت کمزور ہو جو جن کے پیپرے خراب ہوں ان لوگوں میں ہوتی ہیں جو سگریٹ پیتے ہوں جو دمے کے بیماری کے ہوں جو ضعیف ہوں تو وہ لوگ جو نورمل چلتے پیتے بندے ہیں ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا وہ خانسی بخار اور پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں یا دکھیں ایک دفعہ وائرس اندر گھستا ہے تو چودہ دن کے اندر اندر علامات آ جاتے ہیں اگر چودہ دن گزر گئے تو پھر آپ سے اس کے علاج کے لئے جسم میں نے کہا کہ ذات اور لوگ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ کا جسم اس کو کنٹرول کر لیتا ہے کہ قودم مدافعت اس کو کنٹرول کر لیتا ہے اس کے لئے کوئی خاص گولی یا دوائی نہیں ہے آپ کا اگر بخار ہے تو آپ پینڈاو لے لیں آپ خانسی کے لئے جو عام جو چیزیں ہوتی ہیں وہ استعمال کر لیں اپنا پانی کا استعمال بہت اچھا رکھیں گے دوسرا جو حفاظی تعدبی کی بات کی تھی تو ہاتھ سابن سے دھوتے رہیں اور جب بہار ہوں تو کوشش کریں کہ اپنے موہ کو ناک اور آنک کو ناچھویں تو یہ وائرس موہ اور ناک اور آنک کے ذریعے آپ کے اندر جا سکتا ہے عام لوگوں کو ماسک پیننے کی ضرورت نہیں ہے یہ وائرس بہت دور نہیں پھیلتا یہ صرف تقریباً ایک میٹر دوری جاتا ہے اتماعات بھی اگر پیننا ہے تو وہ سمپل والا ماسک کی خاص ماسک اس کے لئے پیننے کی ضرورت نہیں ہے کرونا وائرس سے متعلق سب سے بڑا مسئلہ اس کا پھیلاؤ ہے اب کرونا وائرس کو پاکستان میں مزید پھیلنے سے روکنے کے لئے اقدامات کرنا ہوں گے کیونکہ یہ وبا کے طور پر پھیلتا ہے